سینئر صافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق پانچ اگست دوہزار تیز کو پنجاب پولیس نے عمران خان کو گرفتار کیا ان کے کمرے سے ملنے والی ایک سبز رنگ کی ڈائیری کا مقصد پتا چلا اور اس کا جائزہ لیا گیا تو پتا چلا یہ وہی سبز رنگ کی ڈائیری ہے جو اکثر خان صاحب کے ہاتھ میں اتی تھی اور وزارت عزمہ سے فراغت کے بعد خان صاحب یہی ڈائیری لے کر وزیراعظم حوز سے نکلیتے ڈائیری کے طرز تحریر کا عمران خان کی ہینڈ رائٹنگ سے معزنہ کیا گیا تو دونوں میں فرق تھا جس کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا یہ ڈائیری اگر عمران خان کی ہے تو پھر اس میں تحریر کس کی ہے اس سوال کا جواب چند منٹوں میں مل گیا ڈائیری اور بشرا بی بی کی ہینڈ رائٹنگ میچ کارگی ڈائیری کا نئے سیرے سے تیزیہ کیا گیا پتا چلا بشرا بی بی روزانہ عمران خان کے لیے ڈائیری میں ہدایال لکھتی تھی خان صاحب ڈائیری کے مطابق ان پر عمل کرتے تھے اب سوال یہ تھا یہ ہدایات کس نوعیت کی ہوتی تھی پتا چلا وزیراعظم کے جاگنے سے لے کر سونے تک تمام معاملات ڈائیری میں لکھے جاتے تھے خان صاحب ان پر منوان عمل کرتے تھے یہ ایک حیران کن انکشاف تھا ڈائیری کے عادے صفحات پھٹے ہوئے تھے یوں محسوس ہوتا تھا یہ صفحے جلدی میں پھاڑے گئے ہیں برحال ڈائیری کا تیسری مرتبہ تجزیا ہوا پھٹے ہوئے اور آگ جوڑنے کا کام بھی شروع ہو گیا یوں انکشافات کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا مجھے چاند دن قبل یہ ڈائیری دیکھنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوا میں نے اس ڈائیری میں کیا دیکھا میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو عمران خان اور بشرا بی بی کے تعلقات کے بارے میں بتاتا چلو عمران خان اپنی بیگم بشرا بی بی کو اپنا مرشد سمیتی ہے اور یہ اس کا سریاں میں اطراب بھی کرتے ہیں عمران خان کے مطابق یہ مذہبی اور روحانی شخصیت ہے جبکہ جانگیر ترین انہ جادو گرنی کہا کرتے تھے خان صاحب کا بی بی پر مکمل اعتقاد ہے مجھے چند دن قبل علیم خان نے بتایا بشرا بی بی نے وزرعظم کو حکم دے رکھا تھا آپ نے مغرب سے پہلے ہر صورت گھر واپس آنا ہے چنانچہ وزرعظم شام پانچ بنے بنی گالا میں ہوتے تھے بی بی نے انہیں لندن جانے سے بھی روک دیا تھا لہٰذا یہ ساڑھے تین سال لندن نہیں گئے اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مشکل سے ان کے ایک دورے کا اتمام کیا تھا امریکی صدر بھی وہاں آ رہے تھے اور ان کے وہاں ان سے ملاقات تیہ تھی لیکن خان صاحب نے دورے سے ایک دن پہلے جانے سے انکار کر دیا جرنل باجوہ اور جرنل فیض امید نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے اس انکار کی وجہ سے برطانی اور امریکہ دونوں سے سفارتی تعلقات مزید خراب ہو گئے بشرا بی بی کے حکم پر خان صاحب نے بابا فرید کی چوکھٹ پر ماتھا بھی ٹیکا یہ مدینہ میں بھی ننگے پاؤں اترے تھے جرنل باجوہ نے ایک دن ان سے کہا وزیراعظم آپ شرک کرتے ہیں اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے وزیراعظم کا جواب تھا جرنل صاحب میری بیوی ریڈ لائن ہے جرنل باجوہ کا جواب تھا سر ہر عزتدار شخص کی بیوی اس کی ریڈ لائن ہوتی ہے لیکن یہ اس کی مرشد اور عقیدہ نہیں ہوتی آپ ریڈ لائن میں شرک تک چلے گئے ہیں خان صاحب کا جواب تھا بشرا بی بی چھتیس گھنٹے کا روزہ رکھتی ہے اور انہیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد گفتگو ختم ہوگی میری چھ ماہ قبل بشرا بی بی اور خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی سے گفتگو ہوئی میں نے خان کی اندھی عقیدت کے بارے میں پوچھا تھا اس کا جواب تھا بشرا بی بی نے دوہزار سولہ میں عمران خان سے کہا آپ دوہزار اٹھارہ میں وزیراعظم ہوں گے اور یہ وزیراعظم بن گئے انہوں نے کہا جب تک فیض امید رہیں گے اس وقت تک حکومت محفوظ رہے گی آپ دیکھ لیں جس دن جنرل فیض امید کا تبادلہ ہوا حکومت اس دن گرنا شروع ہوگی بشرا بی بی نے کہا عثمان بزدار وزیراعظم ہیں تو پنجاب اور وفاق آپ کے ہاتھ میں ہے آپ دیکھ لیں وزیراعظم نے جس دن عثمان بزدار سے استیفہ لیا اس دن پنجاب اور وفاق دونوں خان کے ہاتھ سے نکل گئے بشرا بی بی نے کہا آپ جیسے تیسے مارچ گزار لیں اپریل میں آپ اپنی پاپولیٹی کی پیک پر ہوں گے آپ اپریل کے بعد عمران خان کی شورت کا لیول دیکھ لیں بشرا بی بی نے بتایا حکومت ایڈی چوٹی کا زور لگا کر بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گی ریاست اور حکومت پندرہ ماہ کی کوشش اور ایک سو بیاسی مقدموں کے باوجود خان کو گرفتار نہیں کر سکی نو مئی کو گرفتاری ہوئی تو ایک رات بعد قید خانہ ان کا مہمان خانہ بن گیا بشرا بی بی نے کہا آپ پر جب بھی ہاتھ ڈالا جائے گا ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی آپ نو اور دس مئی کے واقعات دیکھ لیں بی بی نے کہا تھا عدلیہ آپ کی سب سے بڑی محافظ ہوگی آپ آج تک عدلیہ کا رویہ دیکھ لیں بی بی نے کہا تھا اور آپ پر قاتلانہ حملہ ہوگا لیکن دشمن ناکام ہوگا اور وہ ہو گیا لہٰذا آپ خود فیصلہ کریں جب بی بی کی تمام باتیں درست ہو رہی ہیں تو خان صاحب ان کی روانیت پر یقین کیوں نہ کریں میں یہ سن کر مسکرانے کی سوا کچھ نہ کر سکا کیونکہ میں جانتا تھا یہ فیصل صرف روانی نہیں تھا اس میں حمید بھی تھا خان صاحب کو بقاعدہ چاروں طرف سے گیرا گیا تھا اور یہ بوری طرح بے باس ہو گئے تھے میں اب ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں ڈائری کا رنگ سب زہر یہ دوہزار بیس کی ہے یہ ایک برادر اسلامی ملک نے توفے میں دی تھی اس پر ملک کا لوگو بھی چھپا ہے اور اس کے اندر ہمائیدین سلطنت کی تصویریں بھی ہیں ڈائری دسمبر سے جنوری کی طرف الٹی لکھی ہوئی تھی اکتیس دسمبر سے بارہ جولائی تک صفات پھٹے ہوئے تھے تاہم ان کی باقیات موجود تھی ڈائری کی جلد بہت مضبوط تھی شاید اسی لئے صفات کو مکم کیا گیا جس دن پولیس نے خان صاحب کو گرفتار کیا اس دن پولیس عمران خان کے بلٹ پرو بیڈ روم تک آئی خان کو ائرپورٹ پجوا دیا گیا اس کے خان صاحب کے بعد بیڈ روم کی تلاشی لے کی تلاشی کی ذمہ داری ڈی آئی جی عمران کشور کو سونپی گئی بشرا بی بی اس وقت کمرے میں موجود تھی جب تلاشی کا عمل شروع ہوا تھا خان صاحب کے بیڈ روم کے دو حصے ہیں دوسرے حصے میں بیڈ سائیڈ ٹیبلز اور کینسول ہیں بشرا بی بی نے پولیس ٹیم کو دیکھ کر کہا آپ لوگ پولیس ہیں اور پولیس کو صرف سے پیسو سے دلچسپی ہوتی ہے میں خود بتا دیتی ہوں ہماری رقم سامنے علماری میں پڑی ہے آپ بے شک وہ لے لیں ڈی آئی جی نے ہنس کر جواب دیا میڈم پیسو کی ضرورت ہم سے زیادہ آپ کو ہوتی ہے آپ ہمیں حکم کریں ہم آپ کی کتنی مالی مدد کریں بشرا بی بی خاموش ہوگی وہ اس وقت باعتماد تھی پولیس کو وہ حصابی لحاظ سے عمران خان سے زیادہ مضبوط پور اعتماد اور کمانڈنگ محسوس ہوئی بشرا بی بی کی نشاندہی پر علماری سے رقم نکالی گئی یہ گیارہ لاکھ اور چاند ہزار روپے تھی نوٹ گن کر بی بی کے حوالے کر دئیے گئے اور ان سے ریسیونگ لے لی گئی ڈی آئی جی کو سوفے کے سائٹ ٹیبل پر چاندی کا ایک پیالہ دکھائی دیا عمران کشور اس کی طرف بڑے تو بی بی نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا تم باوز نہیں ہو تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے عمران کشور نے آس کر کہا بی بی آپ کو کیا پتا میں باوز ہوں یا نہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے پیالہ اٹھا لیا پیالے میں کپڑے کی ایک پوٹلی تھی اسے کھولا گیا تو اس میں سے سیاہ ساکت راکھ نکلی یہ ہڈیوں کی راکھ تھی اور اس کے ساتھ ایک تعویز رکھا تھا اور چھوٹی سی تصویبی تھی پولیس نے تصویرے کھینچ کر یہ ایشیاں واپس رکھ دی پولیس کو بعد ازا بیڈ کی سائٹ ٹیبل سے ایک سیٹلائٹ فون اور سبز رنگ کی ایک ڈائری ملی پولیس کو کمرے سے دو آئی فون بھی ملے ایک فون خان صاحب کا تھا اور دوسرا بشرا بی بی کا تصدیق کے بعد یہ تینوں فون تحویل میں لے لئے گئے فرانسک لیب بجوا دیے گئے پولیس نے بی بی سے پوچھا کمرے کی بلٹ پروفنگ پر دس پندرہ کرون روپے خرچ ہوئے یہ رقم کہاں سے آئی بی بی کا جواب تھا میں نہیں جانتی یہ خان صاحب نے کرائی تھی کمرے سے چیک بکس کاغذات اور گولیوں کے خال بھی ملے یہ خال غالبن ڈیکوریشن پیس تھے خان صاحب کے بیڈرون سے ملنے والی مختلف چیزیں سامنے آگئی